موسیقی جی ویلکم ٹو ڈائلوگ ویڈ سلمان شاہ میرا نام سلمان شاہ ہے اس پروگرام میں ہم پاکستان کے اقتصادی امور کے اوپر گفتگو کرتے ہیں ناظرین اب پاکستان میں الیکشنز کا وقت آتا جا رہا ہے اگلے تین چار ماہ میں کوئی الیکشنز انٹریم گورنمنٹ بنے گی اس کے بعد الیکشنز ہوں گی اور اس طفعہ بڑی پارٹیز جو ہیں تیاری کر کے الیکشنز میں آنا چاہتی ہیں اپنے اکنومک پروگرامز جو ہیں وہ خاص سے امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے چار پانچ سال میں اکانومی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی زیادہ جان نہیں تھی انیمپلائمنٹ جو ہے وہ بھی بڑی ہے مہنگائی بھی بڑی ہے اور لوگوں کی مشکلات بڑی بڑی ہیں لوڈ شیڈنگ ہے باقی بھی جو انیمپلائمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے تو اس کانٹیکسٹ میں پاکستان تحریک انصاف ایک ابرتی ہوئی پلیٹیکل فورس ہے پاکستان میں اور بڑے سسٹیمیٹکلی وہ چل رہے ہیں تو انہوں نے اپنی اکانومک ویجن ایک ریویل کی ہے اور اس میں میڈیا میں بھی آئی ہے اور اب وہ اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس پروگرام میں ہم پاکستان تحریک انصاف کی اکانومک ویجن کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ عوام کو یہ پتہ لگ سکے کہ ایک بہت میجر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک بڑا زبردست پینل ہے ہمارے پاس جانگیر ترین صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اکانومک سیکشن کے انچارج ہیں اور ان کو سب جانتے ہیں بڑی ان کی بزنس ورل میں اور پولیٹیکل ورل میں بہت کانٹریبیوشنز ہیں میرے کالیگ بھی رہ چکے ہیں پاکستان کی کیبنٹ کے اس وقت یہ سب سے برائٹسٹ میمبر تھے اور ہمیشہ ان کے نئے انیشیٹیفز ہوتے ہیں تو ای ٹھنک دیس وڈ بی ای ویری گوڈ انیشیٹیف ان کے ساتھ ہمارے پاس ارفان کیسر صاحب ہیں لہور چیمبر آف کومس کے پریزیڈنٹ ہیں اور خاصے ڈائنیمک انڈسٹریلیس بھی ہیں اور پاکستان کی اکنومک ایشیوز پرائیویٹ سیکٹر کے پوائنٹ آف یو سے یہ دیکھتے ہیں اور جو بھی ریلیونٹ ہوتا ہے فور ڈی اکنومک گروت آف تی کنٹری اس کے لیے یہ خاصی دعو بھی کرتے ہیں اور حکومت کے ساتھ ڈسکشنز بھی کرتے ہیں اور پنجابی ڈالتے ہیں سو ان کو پوچھیں گے کہ انہوں نے کیسے دیکھا ہے پی ٹی آئی کی اکنومک ویجن کو اور کیا یہ ایڈوائز کریں گے کہ اس میں کیا کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایم ڈی اینہ لہور سٹاک ایکسچینج کے افتحاب صاحب افتحاب صاحب جو ہیں ان کا بہت انٹریسٹ ہے سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ لانے کا پورٹ فولیو انویسمنٹس فورن انویسمنٹس ڈیمیسٹک انویسٹر کے بارے میں ان کا خاصہ ایکسپیرینس ہے اور یہ بتا سکتے ہیں کہ انویسٹر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے اور پچھلے چار پانچ سال میں پاکستان کی جو سٹاک مارکٹ ہے وہ ابھی فولی ریکاور نہیں ہوئی جو دوزار سات میں یا دوزار آٹھ میں سولہ ہزار پوائنٹس پہ جو مارکٹ تھی آج بھی وہ پندرہ ہزار پوائنٹ پہ ہے اور ابھی تک وہ سولہ ہزار کو کروس نہیں کیا تو ان سے پوچھیں گے کہ انویسٹر آفٹر آل چاہتا کیا ہے کیوں وہ ریسپونڈ نہیں کر رہا مطلب پارشلی ریسپونڈ کیا ہے لیکن وہ ٹوٹل جو ہے پاسٹ کے لاؤسز کو ریکاور نہیں کیا اور اس سے آگے نہیں گیا اس وقت ہماری مارکٹ بیس پچیس ہزار پوائنٹس پہ ہونی چاہیے تھی تو ابھی بھی پندرہ ہزار پوائنٹ پہ ہیں تو جانگیر آپ سے شروع کرتے ہیں what made you think کہ یہ ایک اکنومک ویجن دینی چاہیے دیکھیں شاہ صاحب پاکستان میں سیاسی پارٹی ہیں جو ہے نا خاص طریقے سے چلتی ہیں traditionally وہ یہ ہوتا ہے کہ تمام زور لگتا ہے سیاست کے اوپر تمام لوگ زور لگتا ہے election کے اوپر کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے election جیتے ہیں کیونکہ ساری گیم پاور کی ہوتی ہے پھر ہی آکے بیٹھ جاتے ہیں پاور میں اور پھر کہتے ہیں اچھا اب کیا کریں تو پہلے سال دو سال تو اسی میں گزر گزار دیتے ہیں کہ اب کیا کریں اور اس وقت تک جو لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ لوگ کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے یہ لوگ کوئی اچھا ہی کریں گے وہ سب پانی میں مٹی ہیں کوئی پلان نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ جب پلان بناتا کون ہے پھر پلان بناتی ہے بیروکسی کیونکہ ان لوگوں نے پلان بنایا نہیں ہوتا یہ سارا دن سیاست کرتے ہیں اور کونسٹیچونسی پولٹکس کرتے ہیں جوڑ توڑ کرتے ہیں اور تمام ورکنگ اپ آپ اس حکومت کے حصہ رہے ہیں ہم دونوں کلیگ سے یہی ہوتا ہے تو ہم اس سے سبق سیکھ کے ہم نے یہ سوچا اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری بنیادی بات یہی تیہ ہوئی تھی کہ ہم اپنا پلان بنائیں گے ہم ہر چیز کی پولیسی بنائیں گے ویل تھوٹ آڈ ہوگی اور ہم ایک ویجن دیں گے اپنا پلان بنا کے اور وہ ڈائمک ہوگی یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ پولیسی دی ہے یہ ہماری آج کی آخری بات یہی ہے یہ ہم نے اپنی ویجن دی ہے ہم اب سب بزنس کمیونٹی سے تمام لوگوں سے انٹریکشن کریں گے اور اس میں بہتری لیتے آئیں گے لالاتے رہیں گے جب تک تو کیا پروسیس آپ نے فالو کیا پارٹی ڈیلیبریشنز کی اس کے اوپر تو عمران کی کیا انپورٹ تھی اس میں یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں انفورچنیٹلی کہ پولیسی خاصہ پہ جو ٹیکنیکل قسم کی ہے وہ ٹیکنوکریٹ بناتے ہیں اور سیاسی اونرشپ نہیں ہوتی اس میں اور جب وہ ٹیکنوکریٹ پولیسی بنا جاتے ہیں پھر جب وہ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ جائیں اور آپ کو رکافٹیں آئیں تو سیاستان نے اقدام کہتا ہے اوہ یار یہ سوڑا سے تبدیل کر دو یہ تبدیل کر دو ان کو پوری طرح سنک ان نہیں ہوتی کہ یہ پولیسی ریفارم ہے کیا چیک تو دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلے پروسس ہمارا یہ ہے کہ یہ ہم لوگ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے چیک اور ہم نے کہا جی اس ملک کو اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے تو آپ کی کیا ریجان ہے آپ تبدیلی کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے بڑی فری ویلنگ ڈسکشنگ کی اٹھا ہائیس لیول چیک اور ایک تفہہ میں نے پڑھا تھا کئی تھوٹ کہ سویڈش ویل فیر سٹیٹ ہونا چاہیے جی بالکل ویجن یہ ہے کہ ویل فیر سٹیٹ ہونی چاہیے اچھا سٹیٹ ہے وہ اگزسٹ کرنی چاہیے جو بوٹم ففٹی پرسن عوام ہیں ان کے لیے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ایلیٹ کے لیے سوچیں چیک تو ان کا نظریہ اور پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ بالکل صاف ہے کہ ہم تبدیلی کی علامت ہیں ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تبدیلی لانے کے لیے ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ آج تک تبدیلی کیوں نہیں آئی آج تک پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس جگہ پہ کیوں کھڑی ہے ہماری ایلیٹ ایلیٹ اتنی بڑی کیوں ہے اور ہماری عوام کو بالکل مرات کیوں نہیں دیے جاتے یہ سوال یہ کہ ہیلس کے اوپر صرف پوائنٹ ایٹ پرسن جیڈی پی کیوں خرچ ہوتا ہے تعلیم میں صرف دو فیصد کیوں خرچ ہوتا ہے ہماری دنیا میں اب ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کریں ایکانومی ایک طرف ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکیٹرز دوسری طرف کہ ہم یہ سارا کام جو کر رہے ہیں یہ جیڈی پی گروت ہے یا سٹاک مارکٹ پندرہ آزار پوائنٹ پہ جائے یہ پچی ہزار پوائنٹ پہ جائے عوام کو کیا فرق پڑتا ہے سو ہماری فوکس پولیسی ہے کہ عوام ایسی تبدیلی آئے کہ عوام کی روز مرہ کی زندگی میں فرق پڑے یہ نہیں کہ آپ انزال کریں ایلیٹ جو ہے وہ آرام سے بیٹھے اور عوام کو کہیں آپ کا جو ایلیٹ کا کانسپٹ ہے اب ایلیٹ تو ہمیں چائنہ میں بھی ہے آپ کی ایلیٹ انڈیا میں بھی ہے بڑے بڑے جو آپ کے انڈسٹریلس ہیں انڈیا کے دس پندرہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ایلیٹ امریکہ میں بھی ہے تو ایلیٹ تو ایک اکنومک گروت کی ڈرائیور ہوتی ہے تو آپ ایلیٹ کو پارٹ آف دی پرابلم سمجھ رہے ہیں یا پارٹ آف دی سولوشن دیکھیں شاہ جی ایلیٹ تو ہر ملک میں ایک طرح ہی ہوتی ہے جو کہ ایک اکانومی کو ڈرائیو کرتی ہے امیر غریب کا فرق تو ہمیشہ ہے ہماری مذہب میں بھی یہ بات کلیلی رکنائز ہے کوئی یہاں پہ ایک بالکل برابر تو کاری نہیں سکتا مگر یہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایلیٹ نہیں آخر پاور میں رہی ہے چاہے وہ سیول ہو میلیٹری ہو وہ ایلیٹ ہی ہمیشہ پاور میں رہی ہے یا بزنس مین ہیں ہم جیسے لوگ ہیں ہمارے سکول مختلف ہیں ہمارے حضبطال مختلف ہیں یہ ایک بنیادی فرق ہے ہمارا ایک نظام نہیں ہے تعلیم کا یہ بہت عرصے سے کام چل رہا ہے مگر ایلیٹ میں سمجھدار وہ لوگ ایلیٹ ہوتی ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا ایک ملک ہے اب عوام پر خرچہ کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی تعلیم اور صحت میں عوام کی اوپر جو خرچہ کرنا چاہیے تھا ایسا پرسنٹیج اور جی ڈی بی وہ ہم نے نہیں کیا ہمارے آدھے سے تقریبا آدھے لوگ ایلیٹریٹ ہیں فورٹی فائی پرسنٹ پلس ایلیٹریٹ ہیں آپ گاؤں میں چلے جائے وہاں ساٹھ فیصد جویان کو پڑھنا لکھنا نہیں ہے تب پینسٹھ سال پاکستان کو بنے ہو گئے تو یہ نہیں ہو میں آپ کو پیچھے میں ایک تھوڑا سا آگے تھوڑا سا بنا ہوں عرفان اب آپ ایک ویجن جو ہے اس میں ایلیٹس جو ہیں is the business community an elite of پاکستان اور کیا دے perform کر رہے ہیں and what is the i mean short coming over here ایلیٹس جو ہے ان کا ہر جگہ پہ different elites ہیں اور پورے دنیا میں یہ elites ہیں ابھی یہاں بات ہوئی اور engine of growth بھی ہوتی ہے engine of growth بھی وہی ہیں اور ہونے بھی چاہیے investment بھی وہاں سے یادی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ elites ہیں لیکن ان کو اپنا ان کا due role جو ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے اور corporate social responsibility بھی جو ہے ان کو کرنی چاہیے تو پاکستان میں environment ہے جس میں یہ اپنا due role play کر سکتے ہیں do you find کہ it's a conducive environment in پاکستان نہیں میں وہاں پہ آ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں conducive environment نہیں ہے for the elites to be able to play their due role or due share وہ اپنا elites کو I mean elite میں sound in پاکستانی context کہ کوئی special breed ہے لیکن would you call elite the entrepreneur of پاکستان جی میں business elites کی بات کر رہا ہوں اس وقت جو کہ leading industrialists ہیں یا businessmen ہیں یا business houses ہیں اور چھوٹے بھی ہیں جو چھوٹے بھی ہیں جو entrepreneurs ہیں اس وقت جو enterprising entrepreneurs ہیں I would say تو وہ اس وقت پاکستان میں from the last many many years I would say from the last two decades یہاں پہ اس طرح کی conducive environment ان کو نہیں دی جاری جو کہ ہمارے اس وقت region میں دی جاری ہے I'm not comparing ourselves with China یا Europe یا America وہ تو بھی مہارے سے far off ہیں I'm just comparing کہ یہ جو ہمارا region ہے جس میں انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے کم از کم آپ ہم بہت عصے سے government کو advocate کر رہے ہیں from the last many years کہ at least آپ ان کو آپ وہی جو ہے ان کو چیزیں فیسیلٹیز دیں جو کہ آج ہمارے ہی region میں across the border یہاں پس سے 100 کلومیٹر دور دی جاری ہے آج markup rate دیکھیں انڈیا میں جو بینچ مارک ہے جو ان کا discount rate وہ 8% ہے ہمارے ہاں سال پہلے 14% اب thanks to the government جنہوں نے پیشلے 10 ماہ میں اس کو 3.5% کی reduction کی لیکن still آج وہاں پہ آتے ہیں اور ہم سارے دس ہیں ہم ان سے 30% زیادہ ہیں اگر آپ اس کو real terms میں دیکھیں اسی طرح حکومت کی جو آپ کے ساتھ interaction ہوتا ہے اس میں بہت control ہوتا ہے یا deregulated پاکستان کی economy نہیں آپ کو permissions لینی پڑتی ہیں آپ کو secretary سائبان سے ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں نہیں وہ دیکھیں وہ اب اتنا اس میں یہاں پہ اتنا زیادہ اب وہ بھی control نہیں ہے اب کافی اس میں deregulate کر دیا گیا لیکن اس کے اتنے issues نہیں ہیں جو آپ کہلیں جو procedures ہیں وہ 10-15-20% ہم لوگ زیادہ ہوں گے اپنے خطے میں لیکن problems کے ہیں جو cost of doing business کے جو issues ہیں ہمارے اس وقت خطے میں خاص ہو پہ energy crisis جو اس وقت ہمارے region میں اور this part of the country جو ہم پنجاب میں خاص ہو پہ دیکھ رہے ہیں سندھ میں آج zero load shedding ہے بجلی کی zero وہاں پہ gas کی load management ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو industries ہیں سندھ میں اور میں اکثر کہتا ہوں ہر فورم پہ کہ آج آپ نے ان policies کی وجہ سے because of the bad policies آپ نے چار سالوں میں ایک ہی ملک میں دو economic zones بنا دی ایک وہ economic zone ہے جہاں پہ جو وہاں پہ کوئی load management gas کی نہیں ہے وہاں کوئی بجلی کی load shedding نہیں ہے ان کی cost جو ہے پنجاب کی cost سے آج 30% کم ہے تو آج industries جو ہیں آج وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ بھی جو ہیں اپنی industries کو شفٹ کر دیں سندھ میں اور کراچی میں آج وائبل ہو گئی آج وائبل ہے آج انڈسٹی اگر آپ شفٹ کر دیں آب پنجاب سے آب سندھ میں تو بیکاوز آب the energy issue particularly energy بہت بڑا آپ کمپوننٹ ہے we have to take a short break Irfan پھر یہاں سے شروع کریں گے تو what would you like the PTI to have done about this energy thing but in general بھی جو private sector پھر